اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شبہ تیچر بومیٹ ہائی سکوٹ شانوں تسویں جمعہ کے بچوں کو رضو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم افسانہ عبرت پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کل صفحے نمبر 42 پہ اس کی پڑھائی مکمل کی اور صفحے نمبر 43 کا آئی پیرگراف ہم نے اس کا کل پڑھا اور آج ہم یہ دوسرا پیرگراف اس کا پڑھنے جا رہے ہیں میں سبق کی پڑھائی کروں اور آپ لوگ تب تک اپنی کتابیں کھولیں اپنی کتابوں کی طرف صفحے نمبر 43 پر دیکھیں عبرت افسانہ صفحے نمبر 43 دوسرا پیرگراف ادھر منشی بیجنات کی اس سے بھی بری حالت تھی جو یہ انسپیکٹر صاحب اور یہ پریم چندر در پریم چندر در جس ڈبے میں تھے پندی چندر در جس ڈبے میں تھے ان سے بدسلو کی انہوں نے کی جو وہاں پہ سواری لوگ تھے مظافر تھے تو دوسری ڈبے میں جب یہ منشی جی تھی تو اس کی حالت بھی بڑی بری تھی سارے رات جاگتے گزر گئی ذرا پیر پھیلانے کی بھی جگہ نہیں تھی جیب میں شراب کی بوتل لے رکھی تھی ہر سٹیشن پر سٹیم تیز کر لیتی تھی معمول سے زیادہ پی گئی ایک تو شراب کا نشا اس پر جگہ کی تنگی حازمی میں فطور پڑ گیا پیٹ میں درد ہونے لگا بیچار یہ بڑی مشکل میں فسے کہیں ہلنے کی جگہ نہیں تھی اسحال کے آثار نظر آنے لگی اسحال کہتے ہیں دست پتلا پاک کھانا اس کے آثار اس کے نشان اب اس سے نمودار ہونے لگی کہ شاید دست ہوگا لکھ نو تک انہوں نے کسی طرح ضبط کیا برداشت کیا مگر اور آگے چل کر یارائے ضبط نہ رہا یارائے ضبط رہنا برداشت کی طاقت یارائے ضبط نہ رہا برداشت کی طاقت نہ رہی ایک سٹیشن پر اتر پڑے کھڑے نہ ہو سکتے تھے پلیٹ فارم پر لیڑ گئے بی 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 گبرا کر اتر پڑی اس نے جب دیکھا اس کی حالت تو گھبرا گئی اور وہ بھی اتر پڑی کھینچ کھانچ کر ازباب اتارا کھینچ کھانچ کر مطلب زور سے کھینچ کر جو اس کا وہاں پہ سامان تھا ازباب اس نے زور سے وہ کھینچ کر اتارا جلدی میں ٹرنک اتارنا بھی بھول گئی بیچاری داروگا جی نے زمین پر لیٹے دیکھا تو سمجھ گئے حضرت زیادتی کر گئے ہیں یہ سبب مسافر لوگ جو ہے کہ اترنے میں اسے زیادتی کر گئے ہیں مروت نے اترنے پر مجبور کیا انسانیت نے کھلکی نے سب نے یہی پڑا اور ڈال دیا دیکھا تو منشی جی کی حالت ابتر ہے خراب ہے حالت ناسازگار ہے بخار تشنج بخار تو کہتے ہیں سرطرد کو تشنج یہ رگوں کی بیماری ہے جگڑنے کا پیٹ میں مروڑے اس حال کی بھی بیماری تھی کائی اور دست بڑی تشویش حالت ہوئی سٹیشن مانسٹر نے سمجھا حیضہ ہو گیا ہے ایک قسم کی بیماری ہو حکم دیا مریض کو بھی باہر لے جاؤ دھروگا جی نے ہر چند منت سماجت کی ہر چند منت سماجت ہر چند خوشم خوشمت کی بھائی ہم تھوڑے دیر کے لیے رہیں گے یہ ہے وہ ہے مگر انہوں نے ایک نسونی مجبورن لوگ منشی جی کو اسٹیشن کے آتے سے باہر ایک درک کے نیچے لائے منشائن رونی لگی منشی جی کی بی بی اب حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تلاش ہوئی وہاں ڈسٹرک بورڈ کا ایک شفا کھانا تھا مگر ڈاکٹر کا کام کمپورٹر سے لیا جاتا اسٹیشن کے ملازموں سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بلہور ہی کے رہنے والے ہیں لوگوں کو تسکین ہوئی لوگوں کو آپ ادھوی نام ہوا چلو بلہور ہی کے گاؤں کے رہنے والے ہیں چلو ہم سے تھوڑی ریایت ہوگی اب دھاروگا جی شفا کھانے کی درب دھوڑے کمپورٹر سے ساری کیفیت بیان کی اور کہا کہ آپ ذرا چل کر انہیں دیکھ لیجے ان کا نام تھا چوکھے لال رکھائی سے بولے بڑے تیو رکھائی سے بڑے شرارت سے بولے صبح کے وقت باہر جانے کا حکم نہیں ہے یہ بولی کمپورٹر جی دھاروگا جی تو کیا منشی جی کو یہیں لائے چوکھے لال آپ کا جی چاہے لائے تھاکورٹر صاحب نے دھوڑ دھوڑ کر ایک دولی کا بندبست کیا ایک چار پائی کا بندبست کیا منشی جی کو لاد کر منشی جی کو اس پہ ڈال کر لاد کر ڈال کر شفا کھانا لائی جو ہی برحمدی میں قدم رکھا جو ہی اندر داخل ہونے والے کمری اس کو انگریز میں کوریڈور کہتے ہیں ہم برحمدہ کہتے ہیں جس کمرے سے ہم اندر جاتے ہیں اندر آنے کا راستہ مکان میں یا جس کسی مکان میں یا کسی ہسپتال میں یا کسی امارت میں اندر جانے کا جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں برحمدے کا کمرہ برحمدے کا راستہ تو جو ہی اس برحمدے میں قدم رکھا چونکہ لال نے ڈانٹ کر کہا چونکہ لال وہی ہے نا وہ کمپورٹر جو تھا وہاں پر ہسپتال میں دولی نیچے رکھو چار پائی نیچے رکھو حیزے کی مریض کو اوپر لانے کا حکم نہیں ہے یہ بیمار ہے اس کو حیزے کی بیماری ہے اس کو اوپر لانے کا حکم نہیں ہے بیجنات بہوش تو چھے نہیں یہ بیجنات جو ہے منشی جی یہ تو نہیں تھے بہوش خوش میں تو تھے لیکن بیماری سے تو حالت ابتر ہوئی تھی آواز سنی اور پہچانا آواز جو اس نے سنی چوکھی لال کے اور پہچانا ارے یہ تو چوکھی لال ہیں اور آواز یہ تو چوکھی لال ہیں کیوں وہی مجھے پہچانتے ہو تو اس نے وہی چار پائے سے آواز دی اس کو کیوں بھائی مجھے نہیں پہچانتے ہو چوہیلال جی ہاں خوب پہچانتا ہوں یہ کمپورٹر بولے ہاں کیوں نہیں پہچانتا ہوں خوب پہچانتا ہوں بیجنات پہچانکار بھی اتنی بے مروتی اتنی بے رگبتی اتنی بے خلکی اتنی بے رخی کیوں میری جان نکل رہی ہے دیکھئے تو مجھے کیا ہو گیا ہے چوہیلال دیکھ لوں گا میرا کامی کیا پیس نکالی ہاں میں دیکھ لوں گا پہلے پیس نکالی دھارو کا جگسی سے بولی چپا کھانے میں کیسی پیس جنابی من کیوں کہ لال ویسی ہی جیسے منشی جی نے مجھ سے وصول کی تھی جنابی من یعنی اس نے مجھ سے پیس اس وقت وصول کی تھی اس بلہور کے گاؤں میں جب میری جہاں پر میری تھوڑی بہت زمین ہے تو اس نے مجھ سے وہاں پیس وصول ٹیکس وصول کیا تھا تو ویسی ہی پیس یہاں ہے دھارو کو جی آپ کیا فرماتے ہیں گریب یہاں کیا کرنے آئے کیونکہ لال جی آپ نہیں سمجھے میرا وطن بلور ہے میں بلور کا رینے والا ہوں وہاں میری تھوڑی سی زمین ہے اس کا لگان اس کا ٹیکس اس کی مالی داخل کرنے جب تحصیل میں جاتا ہوں تو منشی جی ڈانٹ کر اپنا حق وصول کر لیتے ہیں تو جناب کبھی نہ گاڑی پر کبھی گاڑی نہ پر یعنی یہ حساب کتاب لکھنے میں میرا ہی یہ بتاتے تھے کہ پیسے نکالو یہ ایسا اگر آپ یہ لگان نہیں دل ہوگیا تو ایسا ہوگا اگر دل نہیں برد ہوگیا تو کل تک یا ہوگا زمین تمہاری نہیں ہوگی یہ بس اسی کو کہتے ہیں گاڑی پر کبھی گاڑی نہ پر یعنی عطل بلد دکھانا صحیح کا کچھ گلت دکھانا گلت کا کچھ اور دکھانا اس وقت میری باری ہے داروگا جی نے منشاین سے روپے مانگے تب اسے اپنے بھوکس کی یاد آئی وہی اسی بھوکس کی صندوق چیکی جو اس کو اس ٹرین میں اتارنے سے بلکل رہ گئی بچائرے چھاتی پیٹ لی اب رونے لگی روپے اسی میں رکھے تھے رونے لگی چھاتی پیٹنے لگی زور سے رونے لگی داروگا جی بھی واجبی خرج لے کر چلے تھے لیکن داروگا جی کے پاس کچھ زیادہ یہ خرج تھا واجبی خرج کچھ علاوہ خرج کچھ پیسے تھے تو اس نے کیا سمجھا کسی طرح دس روپے نکال کر چوکھیلال کے نظر کی اب اس نے اس خرج میں سے دس روپے نکالے اور چوکھیلال کے نظر کی چلو چوکھیلال کے دیئے آج انہوں نے دوا دی تو اس نے دوا دے دی چوکھیلال نے دن بر کچھ افاقہ نہ ہوا افاقہ ہونا بیماری میں کچھ کمی کچھ فرق نہیں ہوا مرض میں کچھ کمی نہیں ہوئی مگر رات کو کچھ طبیعت سملی مگر رات کو کچھ طبیعت یہ اس کی جو حالت تھی یہ کچھ ٹھیک ہو گئی دوسرے جن پھر دوا کی ضرورت ہوئی داروگا نے بہت منت کی لیکن چوکھیلال نے ایک نہ سنی داروگا نے اس سے بہت منت کی بہت کیا تھا یہ پیسے نہیں ہے دوا دی دی یہ مفت ہو آخر منشائن کا ایک زیور جو چوبیس روپے سے کم کا نہ تھا بازار میں بھیجا گیا تب چوکھیلال نے دوا دی شام تک منشی جنگے ہو گئے اجودیا میں پہنچ کر یہ لوگ قیام گاہ کی تلاش آرام کرنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے پندوں کے یہاں مطلق جگہ نہیں تھی پند کہتے ہیں برہمنوں کے ذات کے لوگوں کو ان ہندو ذات کے لوگوں میں ہندو لوگوں میں ایک قسم کی ذات ہوتی ہے اور ان کو کہتے ہیں برہمن یہ برہمن ذات لوگ ہیں انہیں کو کہتے ہیں پند پندوں کے مطلق جگہ نہیں تھی ان برہمنوں کے لئے جگہ ادھر نہیں تھی سائری بستی میں گھومے کہی جگہ نہیں تھی آخر یہ سالہ ٹھہری کی کسی درک کے نیچے ڈیرہ جمعنا چاہیے چلو کسی درک کے نیچے ہی بیٹھیں لیکن درک پہ نیچے بھی جہاں جاتے تھے یاتری لوگ پہ پڑے ملتے تھی یاتری یہی زیارت کرنے والے لوگ جو ظاہر لوگ تھے وہ بلکل پہلے ہی وہاں پہ موجود تھی مجبور ہو کر کھلے میدان میں رید بستر وغیرہ لگا گئے رید پر بستر وغیرہ لگا گئے ایک کھلے میدان میں گئے وہ اس پہ رید تھی اور وہی بستر وغیرہ یہ ٹاٹ وارڈ وغیرہ لگا دیا وہاں پر اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں تھی اس کے سوا اور کوئی ترقیب نہیں تھی اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا لیکن لیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ بادل گرائے جو ہی آپ بیٹھنے والے تھے کہ اوپر سے آسمان پہ بادل نمودار ہو گئے موسولہ دار بھاری بھرسنے لگا تو تھوڑی تھوڑی بھاری بھرسنے لگا بیجلی کوندنے لگی بیجلی چمکنے لگی آسمان میں گرج سن کر یہ آپ بیجلی کے ساتھ ہی آپ آسمان سے آوازیں آنے لگی گرج کے آوازیں یہ سن کر لڑکے چکنے لگے اب وہ چلانے لگے بچے دھر گئی عورتوں کا قلیجہ کامپنے لگا عورتوں کا دل اب کامپنے لگا اب کھوپ سے کھا کر کامپنے لگا کسی جائے پناہ کی تلاش ہوئی آپ دونڈ رہے ہیں کہ کہیں ہم پناہ لے لیں کہیں ہم بیٹھ جائیں چلو کہیں ہم کہیں پہ ہمیں ٹھیرنے کی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں چھپ جائیں اس بارش سے بچنے کی اس بارش سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں تینوں آدمی ادھر ادھر مجبور نگاہوں سے دیکھتی تھی تاریخ میں کچھ نہ سوچتا تھا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا کہاں جائیں اب کوئی ترقی بھی نہیں یہ سمجھ میں آتا تھا کہ کہاں چلا جائیں ہم پشتائے رہے تھے کہ نہ حق آئی اب پشتا رہے ہیں بچاری کیوں آئی ادھر نجانے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا آگئی دفتن ایک آدمی لالٹین لئے ندی کی طرف آتا نظر آیا تو اسی آسنا میں اسی وقت وہاں سے ایک ندی کی طرف ایک روشن چراغ دکھائی دینے لگا کوئی آدمی چراغ لے کے جا رہا ہے وہ قریب پہنچا پنڈت جی اس کے پاس جا کر بولے کیوں بھائے صاحب وہ پنڈت جی جو پنڈت جندردر تھے وہ بولے کیوں بھائے صاحب یہاں کہیں مسابشیروں کے ٹھیرنے کی جگہ نہ ملے گی وہ آدمی رک گیا گھور سے پنڈت جی کی طرف دیکھ کر بولا آپ پنڈت چندردر تو نہیں پنڈت جی خوش ہو کر بولے جی ہاں آپ اس نے اتمنان کی سانس لے لی کہ ہاں کوئی مجھے اب پہچانتا ہے یہاں پر جی ہاں مگر آپ مجھے کیوں کر جانتے ہو اس آدمی نے عدب سے منشی جی کے پیروں پر سار جگایا اور بولا میں آپ کا پرانا شاہگرد ہوں میرا نام کرپا شنکر ہے میرے والد کوئی دنوں بلوور میں ڈھاک منشی رہے تھی انہیں دنوں میں آپ کی خدمت میں تھا پنڈت جی کو بھی فوراں یاد آگئی بولی اوہو تم کرپا شنکر ہو اس وقت تو تم دھولے پتلے لڑکے تھے کوئی آٹھ نو سال کے ہوں گے کرپا شنکر جی ہاں نو سال تھا میں نے وہاں سے آ کر انگریزی پڑی آپ یہاں منسپلٹی میں نو کر ہوں منسپلٹی کی سیروس کرتا ہوں منسپلٹی میں کام کرتا ہوں کہیں آپ تو اچھی طرح رہی اگر آپ کہیں گے تو آپ کے بلکل اچھے طرح یہاں رہ سکتے بڑی خوش نصیبی ہے آپ کے درشن ہو گئی میں اپنے آپ کو خوش نصیب خوش قسمت والا سمجھتا ہوں کہ آپ کا درشن آپ کا جیدار ہو گیا مجھے کہ آپ کے بھال بچے ساتھ ہیں یہ آپ کے بھال بچے ہیں ساتھ دھروگا جی اور سیانہ نویز سیانہ نویز سیانہ نویز ہے نا وہ کلرک حساب کتاب رکھنے کے والا سیانہ نویز اور دھروگا جی وہ پلیس والا صاحب سیانہ نویز صاحب بھال بچوں کے ساتھ ہیں وہ دو ان کے بھال بچے ساتھ ہیں کرپا شکر کل کتنے آدمی ہوں گے پنڈل جی دس آدمی ہیں اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو گزر کر لیں گی کرپا شکر نہیں جناو بہت سی جگہ لیجئے میرا بڑا سا مکان کھالی پڑا ہے چلی آرام سے رہے یہ تو میری این خوش نصیبی ہے خوش قسمتی ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کا مقاملہ ہے چھتریاں تو کار بھی ہے نا چھتریاں ہے آپ کے پاس یہ بارش تو برس رہی ہے ہاں ہے چلی میرے ساتھ بس یہاں تک ہم آج انشاءاللہ یہاں تک ہم نے آج پڑھائی مقامل کی اسے آگے ہم کل جائیں گے اسے آگے کل پڑھیں گے اس کی پڑھائی آج اتنا ہی آپ خوش رہے شاد رہے گھر میں اتمنان سے رہے کہیں باہر مت جائے جو یہ کلاسز ہم ڈال رہے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے یا کوئی زوم اپلیکیشن کے ذریعے ڈال رہا ہے زوم اپ کے ذریعے جو بلکل اتمنان سے اپنے گھر میں سنیے دیکھئے اور جو جو چیزیں آپ کو پڑھائی کے بارے میں جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی بلکل ہم سے رابطہ کام کیجئے فون کے ذریعے ہم وہاں اس ویڈیو کے ذریعے وہ ڈال دیں گے یا زوم اپ کے ذریعے آپ سے بلکل پڑھائی کلاسز ڈیلیور کریں گے آپ خوش رہے شاد رہے شاد مہ رہے باقی و سلام